سیریل نت کرشنا اور گوری کی کہانی میں کرشنا کی سادھی ٹوٹ جاتی ہے لڑکا بھاگ جاتا ہے تو اممو پریشان ہے اور کہتی ہیں کہ یہ منحوس کی وجہ سے اب گوری کی شادھی بھی کیسے ہوگی کون اس سے سادھی کرے گا اور کون اسے بیا کر لے جائے گا یا تیری بہن بہت خراب ہے گوری کہتی ہے نہیں اممو تمہیں پتا ہے میری وجہ سے اس نے اس لڑکے سے شادھی کے لیے ہاں کیا تھا اچھا ہوا ٹوٹ گئی ہے میری بہن ہے ہم میں اس کا ساتھ ہمیشہ دوں گی چاہے کچھ ہو جائے کو نہیں ہوا ہے اور ہم سارا کرچہ اٹھا لیں گے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے آپ ہم دونوں کو ماف کر دیجے گا اب میں اس کے ساتھ ہی رہوں گی میں نے جانبوچھ کر کچھ بھی نہیں کیا ہے گوری کہتی ہے کہ میری وجہ سے کوئی کرشنا کو کچھ بھی نہیں کہے گا اممو آپ بھی کچھ نہیں بولیں گی جیت کہتا ہے یہ ہے تو پتا ہی نہیں تھا کہ وہے لڑکا ایسا ہوگا اور بہت روتی ہے دونوں بہنے گلے لگ جاتی ہیں اور ایک دروسے سے کہتی ہیں کہ تم پریشان نہیں ہوں ہم مل کر سب ٹھیک کر دیں گے جو بھی کھرچہ ہوگا وہے مل کر اٹھا لیں گے اور اممو سے دونوں لوگ مافی مانگتی ہیں کہتی ہیں کہ میں نے یہ ہے اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ کا دل دکھے اور میں اپنی گوری کے لیے ایک سے ایک اچھے رسطے لے کر آوں گی چاہے کچھ ہو جائے آپ ہماری بات مانیے ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے اور پھر دونوں ایک دوسرے کے آنسو پہنچتی ہیں یہاں پر اممو سوچتی ہیں کہ کب یہ یہاں سے جائے گی جب گلے لگتی ہے گوری تو کہتی ہے تو میری بہ ہن ہے ادھر پر بوہ جی اس لڑکے سے بات کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کی جمع داری دی تھی وہی بھی تم سے سمحل نہیں پائی بھاگ آئے وہاں سے اسے بھی سبق نہیں سکھا پائی جو ہم نے پلان منایا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے ادھر جیت نکل رہا ہوتا ہے تو دونوں چھپ جاتے ہیں اور جیت کہتا ہے کہ گوری بہت پریشان ہے ابھی تک آئی نہیں ہے کیا کروں میں کیسے اس سے بات کروں اور جب صبح ہوتی ہے تو یہاں وہ تھنڈائی پی رہا ہوتا ہے جیت اور اس کا دوست اسے پ پر سے کہتا ہے کہ پیلے گرم ہو جائے گی اور جیت سوچ رہا ہوتا ہے گوری کے بارے میں گوری کہیں اور گئی ہے لیکن وہ جیسے ہی سامنے دیکھتا ہے تو کرشنا ہے